بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا مصبان اس سے مفصل پروگرام دی نیم تھیرپی لیے آپ کی خدمت میں حاضر کافی ساری چیزیں ہیں اس تماغ کے اندر جو آپ کے ساتھ شیئر کریں گے جو اس پروگرام سے ہی ریلیٹڈ ہیں لیکن تمام چیزیں ہم چاہتے ہیں کہ آج ساتھ آپ کو بتائیں تاکہ آپ کی اس کو ڈائیجسٹ کر سکیں اور اپنے لیے ایک اچھا سسلہ جو ہے وہ آگے چلا سکیں اور کم از کم آپ کو یہ چیز اخص ہو سکے کہ نیم اور اس کے ساتھ جو لفظ تھیرپی ہم استعمال کرتے ہیں اس کا بیسک کونسپٹ کیا ہے ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے جو آنے والے دن آنے والے ایام جو ہے اس کو آپ سیف کر لیں یعنی کہ اگر آپ کے دل اور دماغ کے اندر کوئی پلانک ہے کہ یہ چھ دن کا کام ہے ساتھ دن کا کام ہے آٹھ دن کا کام ہے یہ گیارہ دن کا کام ہے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کام کو کرنے کے لیے آپ ایک دفعہ پینک ہو جائیں جب آپ پینک ہو جائیں گے تو اس کے بعد جو آنے والے دن یا ایام ہیں یہ آپ کی بہتری کی طرف جانا شروع ہو جائیں گے مرت کریم واشنگ جی سلام والیکم السلام کیسے ہیں آپ ٹھیک ہیں خیریت سے ہیں عبدالسمی عبدالسمی آپ ٹھیک ہیں خیریت سے ہیں بہت شکریہ آپ کا ہمارا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ جو ہے وہ جو آنے والے دن یا آنے والے ایام ہیں ان کو آپ سیف کر لیں ایک ہوتا ہے ٹارگٹ کے یہ کام اس طرح کرنا ہے یہ کام اس طرح کرنا ہے یہ کام اس طرح کرنا ہے تو اس کے اندر الجھن آتی ہے تو اگر آپ بیفور ٹائم اپنے آپ کو پریپیر کر لیتے ہیں اور اگر آپ کے پاس ٹائم وہ سیف ہو جاتا ہے تو یہ ایک پوزیٹیو سائن ہے اور ایک انرجی کا باعث بنتی ہے یہ چیز اگر آپ اس کو سمجھیں اور اگر آپ نہ سمجھیں تو پھر آپ کے لیے مسائل پریشانیاں الجھن جو ہے وہ چلتی رہیں گے عارف زبیری کیسے ہیں آپ ٹھیک ہیں خیریت سے ہیں والیکم السلام تو ہم باگ کر رہے تھے نیم تھیرپی کی اور نیم تھیرپی کی ساتھ جڑے ہوئے ان افراد کی جو اس پرام کو دیکھتے ہیں اور سمجھتے ہیں ہمارا کوئی اور کنسپٹ نہیں ہے ہمارا صرف یہ کنسپٹ ہے کہ آج جیسے منڈے ہے تو آپ نے جو ٹوزڈے وینسڈے تھسڈے کو کام کرنا ہے وہ آپ منڈے کو اپنے آپ کو پینک کر لیں اپنے آپ کو اس لیول پر لے جائیں تاکہ وہ جو تین دن ہیں آنے والے وہ آپ کے کمفرٹ اور اچھے طریقے سے گزر سکے اگر آپ اس کو ریالائز کریں یا سمجھیں اور اگر آپ کمفرٹ ہیں اپنی لائف کے اندر تو پھر کوئی ایشو نہیں ہے جیسے گزر رہی آپ کی تو اس کو گزارتے رہیں اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ بات درست ہے تو پھر ریکویسٹ کروں گا آپ لوگوں سے کہ آپ آنے والا جو پل یا آنے والا جو ٹائم ہے اس کو سیف اور سیکیور کرنے کے لیے نیم تھیرپی کو سمجھیں اور زیادہ سے زیادہ اس نیم تھیرپی کے سبجیکٹ کو انڈسٹینٹ کریں کہ نیم تھیرپی بیسک ہے کیا نیم تھیرپی ایک امبریلہ ہے جیسے بارش ہے اس کو میں یا آپ نہیں روک سکتے لیکن اگر ہم چھتری لے لیتے ہیں تو اس بارش کا جو پانی ہے اسے ہم سیف ہو جائیں گے یہ ایک ریل اس کے اوپر بات کر رہا ہوں باقی یہ کہ جو چیزیں ہیں یہ ساتھ ساتھ آپ کے ہمارے چلتی رہیں گی اچھا جی امام شیخ والیکم السلام جی اگین محمد ساکب والیکم السلام کیسے ہیں آپ ٹھیک ہیں خیریت سے ہیں عزیز ٹور اچھا جی عارف زباری محمد عارف زباری اچھا جی محمد سپورٹیف نیم ہوتا ہے عارف کا ایک ڈاٹ جو ہے وہ اوپر ہے پیش رہنے والا نام ہوتا ہے اور زباری جو ہے اس کے اندر ہائپر ٹینسی زیادہ ہوگی شارٹ ٹیمپر ہوں گے اس نام کے افراد جلدی جو ہے وہ موڈ آف کر لیتے ہیں یہ اس نام کے اثرات ہیں اگر یہ اس کو پروپر تھیرپی کو انڈسٹینڈ کرے تو باقی یہ کہ پوزیٹیف اور انرجیٹک نیم ہے لائف کے اندر سکسس جو ہے یہ وقت کے ساتھ ساتھ آتی رہے گی اور آگے چلتی رہے گی عزیز نور آپ کیسے ہیں ٹھیک ہیں خیریت سے ہیں وہ شکریہ آپ کا آپ اپنا قیمتی وقت نکالتے ہیں اور اس پرام کو دیکھتے ہیں اور اچھا جی ہم بات کر رہے تھے کس کی نیم کی اور نیم تھیرپی کی اور تھیرپی کی کیا ہے تھیرپی کے اندر کیا چیزیں جو ہے وہ ہیں اسلام علیکم انکل بیسٹ ویشز اینڈ پریرز تینکیو بری مچ بیٹا بہت شکریہ کہ آپ جو ہے وہ ہمیں یاد رکھتی ہیں بہت شکریہ بہت نوازش بہت مہربانی تو ہم جو ہے اپنے ٹاپک کو آگے بڑھاتے ہیں نیم تھیرپی سے ہی ریلیٹڈ اور نیم تھیرپی کے کافی سارے سبجیکٹس کافی سارے قویسٹنز کافی سارے آنسرز جو ہے وہ ہمارے دماغ کے اندر ہیں جو سوالات ہیں وہ آپ لوگوں نے کی ہیں جو میسینجر کے ذریعے ہماری طرف پہنچے ہیں ہمارے پاس میل کے ذریعے پہنچے ہیں ہی میل کے ذریعے پہنچے ہیں کچھ وڈس ایپ کے اندر بھی کافی سارے میسیجز جو ہے وہ آئے ہیں عارف زبیری کا بہت شکریہ انہوں نے ہماری بات کو متفق کر کے بولا کہ جی کریکٹ شکریہ بہت شکریہ آپ کا اور اگین ہم دیکھیں گے کہ آپ کو سوال کرتے ہیں اس کا آپ کو کوشش کریں گے نیم تھیرپی کے اس کے اندر ہم آپ کو زیادہ سے زیادہ جواب دے سکیں وقاس شیخ کیسے ہیں آپ ٹھیک ہیں خیریت سے ہیں آپ کی زوجہ بچے سب خیریت سے ہیں اللہ باقا ان کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھیں اور آسانیہ ان کے لئے بھی اور آپ کے لئے بھی کریں یہ ہماری دعا بھی ہے اور التجاہ بھی ہے رب العالمین کے آگے فرید زفر خان کیسے ہیں آپ ٹھیک ہیں خیریت سے ہیں بہت شکریہ آپ کا آپ نے بھی اپنا ٹائم نکال کے اس پرام کو دیکھ رہے ہیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش بھی کریں گے ہم بات کر رہے تھے نام کی اور نام کے اثرات کی اب جو سوالات ہیں اس کی طرف ہم آتے ہیں ناظرین بتانا بہت ضروری ہوتی ہے کہ سوالوں کے معاملات کی ہیں اب ایشو یہ ہے کہ ایک میل ہیں اور ان کی جو وائف یا ان کی جو فرینڈ یا ایکس وائی زی وہ فی میل ہیں وہ ہم سے سوال کرتے ہیں کہ جی جو پارٹنر ہے ہماری یا جو کمپینین ہے یا ہماری جو وائف ہے اس کی ہمارے ساتھ کوئی انڈسٹینڈنگ سم ٹائم علشتی ہے سم ٹائم نہیں بنتی ہے تو اس کا ہم جواب یہ دیتے ہیں کہ یہ اس کا ایشو نہیں ہے یہ بات ریالائز کریں یہ آپ کا ایشو ہے آپ نے اپنی کیمسٹری کو فریکوینسی کو یہ سیٹل کرنا ہے جب آپ اپنی کیمسٹری اور سائنس کو سیٹل کرتے ہیں تو وہ جو سامنے والا یہ اوپوزٹ ہے یہ پوزیٹیو وائے کے اندر آپ کے ساتھ چلنا شروع ہو جاتا ہے اور کچھ افراد ایسے ہیں جو احتجاجن کسی سے نراز ہو جاتے ہیں یا کسی سے الچ پڑتے ہیں یا ڈیبیٹ کی طرف جاتے ہیں یا بحث کی طرف راگیب ہوتے ہیں تو یہ غلط بات ہے آپ یہ دیکھیں کہ اگلا جو سامنے والا یا سامنے والی جو بات کر رہی ہے یا کر رہا ہے اس کو اب ریالائز کریں کہ اس کے اندر اوثنٹیکیشن کتنی ہے اس کے اندر زمینی حقائق جو ہے وہ کتنے ہیں یہ ساری چیزیں اسی سے جوڑی ہوئے ہیں محمد عمران کیسے ہیں آپ ٹھیک ہیں خیریت سے ہیں اچھا جی کونسا کلر گھر میں انرجی اور برکت کے لیے بیسٹ ہے محمد شیخ اس میں تھوڑا سا آپ کو بریف کرتا جاؤں کہ جو گھر کی کفالت کرنے والا یا والی اس کی وائپس اس کا اثر وہ گھر کے اوپر مرتب ہوتا ہے اگر آپ کے ہزبنٹ ہیں جو کفالت کرتے ہیں یا آپ خود کفالت کرتے ہیں اپنے گھر کو تو پھر آپ کی جو ویشز آپ کی مرضی اس کے مطابق جو ہے وہ کلر ڈیسائیڈ ہوگا اس کے لیے آپ تھوڑا سا کلیئر کر دیں ہمیں تاکہ ہم اسی پرام کے اندر آپ کو بتا سکیں کہ یہ کلر جو ہے وہ پورے گھر کو انرجی دینے کے لیے پوزیٹیو ہے یا نیگٹیو ہے اس پہ تھوڑا سا آپ کو ایک اور بات بھی بتاتا جاتا ہوں میں آپ موسٹلی جو ہے وہ کچھ سرکاری دفاتر کے اندر اگر آپ جاتے ہیں تو وہ ایک ہی شیڈ یا ایک ہی کلر جو ہے وہ چلا رہے ہوتے ہیں یعنی تمام جگہوں کے اوپر لابی کیا انٹرس کیا ریسیپشن کیا واش روم کیا ٹھیک ہے نا ایون کیچن کیا ٹھیک ہے نا تو وہ بیسک یہ نہیں کہ وہ پیسے سیف کر رہے ہیں بچا رہے ہیں یہ اگاہی کی بات ہے اور ایک علمی بات ہے کہ بھی ایک کلر ہی چلتا ہے اور ایک کلر جو ہے وہ بے ڈھنگا نہیں لگتا یہ چیزیں ہم نے سمجھ نہیں ہے اچھے جی عارف زبیری مائی چلتر نیم محمد دعوت سی مور محمد عیسیٰ وائف فائزہ عارف محمد دعوت جو ہے یہ سپیرچل روحانی نیم ہے اور پیغمبری نام اس کو کہتے ہیں محمد عیسیٰ یہ بھی سپیرچل روحانی نیم ہے ذاتی طور پر یہ جب نام رکھیں گے تو اس کی ہرڈلز جو ہے وہ آئیں گی اس کو فیز کرنا ہوتا ہے میں ہمیشہ ریکویسٹ کرتا ہوں آپ لوگوں سے جو اس نیم تھرپی کے سبجیکٹ سے ریلیٹڈ سمجھتے ہیں کہ روحانی جو نام ہیں ان کو سپورٹ کے طور پر یا فرینڈ پر لگائیں یا آپ نام کے بعد لگائیں ذاتی نام جو ہے وہ رکھنے کا میں مشورہ نہیں دیتا اور فائزہ آپ نے بتایا ہے اپنی وائف کا نام یہ نیگٹیف نیم ہے اولجن کرائیسس ٹینشن سٹریس کرنے والا نیم ہے اور اس کو جو ہینڈل کرنا ہے یہ عام آدمی کے بس کی بات نہیں ہے یہ اس نام کی ریڈیشن ہے ٹھیک ہے لیکن فائزہ کے ساتھ عارف لگتا ہے اور فیہ جو ہے فکر فاکے سے ریلیٹڈ ہوتا ہے پھر جو عارف کا فیہ والا وہ ہے وہ ڈبل ان کی جو انرجی ہے اس کو ڈریک کرتا ہے اگر آپ اگریڈ ہیں تو آپ یہاں پہ منشن کر دیں کہ یہ بات درست ہے اور نہیں اگری پھر بھی ہم سننے کے لئے تیار ہیں ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے اوپر تنقید ہو لیکن پوزیٹیف میں نہیں وقاس شیخ اللہ پاک کا کرم ہے ہم سب پر آپ کی دعا سے جزاک اللہ بہت شکریہ رفیق شاہ قریشی آپ کیسے ہیں ٹھیک ہے خیلیت سے ہیں سعید الرحمن سعید الرحمن پوزیٹیف انرجیٹک نیم ہے اگر آپ لوگوں سے ریکویسٹ کروں گا آپ اپنا نام اور شہر کا نام یہ جس کنٹری سے آپ میسیج کر رہے ہیں یہ پلیز ضرور مینشن کریں تاکہ جو دیکھنے والے ہیں ان کو اگائی ہو کہ یہ اس پرام کو دیکھنے والے آرموز پورے پاکستان سے جو لوگ ہے وہ اس کو فالو کرتے ہیں اچھا جی سعید اور ایمان تبصم رحیم کیسی ہیں بہن میری آپ ٹھیک ہیں خیریت سے ہیں بہت شکریہ آپ کا بھی آپ بھی اپنا قیمتی وقت نکال کر جو ہے اس پرام کو دیکھتی ہیں اور سمجھتی بھی ہیں تو ہم بات کر رہے تھے ناموں کی اور ناموں کے اثرات کی اور اس کے ساتھ جڑی ہوئی ان چیزوں کی ایک سوال ہے بڑا مزیدار اور سمجھنے والا ہے جب ہمیں یہ فیل ہو نا کہ ساری دنیا نے آپ سے نظریں پھیر لی ہیں یعنی آپ سے اٹینشن جو ہے وہ ڈائیورٹ کر لی ہے تھوڑا سا آپ پرسنل اسیسمنٹ کیجئے گا بیسیکلی آپ نے جو ہے وہ لوگوں سے نظریں پھیر لی ہیں یہ ایک فیکٹ ہے اگر ہم اس کلیے کو سمجھیں تو یاسر شیخ کیسے ہیں آپ ٹھیک ہیں خیریت سے ہیں بہت شکریہ آپ کا بھی آپ بھی جو ہے یہ کرونا کی وجہ سے اپنا قیمتی وقت نکال کر جو ہے اس پرام کو دیکھتے ہیں بہت شکریہ گیر اللہ پاک آپ کو خوش رکھے صدا سلامت رہیں اور ناگہانی افاد سے اللہ پاک آپ کو بچا کر رکھے یہ ہماری دل سے دعا ہے اچھا جی ہم بات کر رہے تھے ناموں کی اور ناموں کے اثرات کی اور ہم اب اس پر آتے ہیں جو پہلے میں نے بات کی کہ جو questions آئے ہیں کہ ہماری بنتی نہیں ہے ہماری understanding نہیں ہے ہمارے معاملات خراب ہوتے ہیں یہ اسی سے related ہے اب لفظ ہمارے جو آتا ہے یعنی سامنے والا اور آپ یا آپ اور سامنے والا basic یہ ہے کہ دو چیز ہوتی ہیں ایک speaker ہوتا ہے ایک listener ہوتا ہے speaker کون بنتا ہے listener کون بنتا ہے یہ ہم نے realize کرنا ہے اچھا جی عارف زبیری صاحب again see more اچھا یہ اچھا جی مدر نیم سمینہ خزار اچھا اگر سمینہ خزر ہوگا شاید اس کو please correct کر دیجئے گا سمینہ نام negative ہے کشت crisis پریشانی والا ہوتا ہے اور خزر احمد فادر نیم اچھا جی برادر کبیر احمد کبیر احمد جو ہے یہ positive نیم ہے انرجی والا نیم ہے اور لائف کے اندر کامیابی حاصل کرتا ہے اچھا جی محمد صاحب آمین یاسر شیخ آپ سنیں آپ کا کیا حال ہے آپ سنیں آپ کا کیا حال ہے میرا حال ٹھیک ہے شکر اللہ پاک کا برادر نیم جو ہے کہ میں مصرار سے مصروں کیوں گا شکر، اچھا جی پیچ اور آرینڈ، لائٹ پنک، لائٹ کریم زیادہ اور موہر، بٹھی ہوتے ہیں اچھا جو تمام کلرز ہیں ڈھیک خزار کے اندر یہ بھی آپ کو بریف کرتا جاؤں ایک وہ کلر ہے جو آپ کو اٹریکٹ کرتا ہے ایک وہ کلر ہے جو جرنل سٹینڈرڈ ہوتا ہے جس میں جو بھی آپ کے آشیانے میں یا آپ کے گھر پہ تشریف لائے گی یا لائے گا وہ ایک دم اوسم لفظ ہوتا ہے نا اوسم دیکھتے ساتھ ایک فیلنگ اگر کوئی پانچ منٹ کے لیے آیا ہے تو وہ میں بھی تیس منٹ بیٹھے تیس منٹ کے لیے آیا ہے تو دو تین کھینٹے بیٹھے یہ کیا ہے یہ بیسک کلرز کا ایک ریڈییشن ہے جو اس کو گھیر لیتا ہے جو اس کو کیپسل کرتا ہے تو یہ تینکیو بیری مر جس نے بھی یہ کیا ہے اس کو سیلیوٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے جی اچھا جی آرزی بری اچھا جی خزیر نوٹ خزر اچھا اب آپ نے ایک کریکشن کی ہے اس کی خزر جو ہے یہ بھی پیغمبری نیم ہے اور اس کے بھی جو اثرات ہیں اس نام کے یہ پوزیٹیف ہیں یہ لائف کے جیسے بھی دو پوچھاؤں یہ ایک سٹیبل ایک روڈ پر چلنے والا نام ہوتا ہے خزر کی بات کر رہے ہیں کیونکہ خے بھی زواد بھی اور رے بھی اس کے ڈاٹ جو ہیں وہ سب کے سب اوپر ہیں اب ہم تھوڑا ان کو جو اگین بتاتے ہیں سمینہ خزر کا سمینہ جو ہے یہ نیگٹیف نیم ہے اس میں کشت کریسس اور کسی بھی حالت میں تسلی یا مطمئن ہونا یہ ان کے نام کے اندر پوزیبل نہیں ہے اچھا جی براؤر نیم کبیر پوزیٹیف نیم ہے جی اچھا جی سسٹر ہے جی رہیا رہیا اس پہ اگین دوبارہ معذر چاہوں گا سم ٹائم جیسے پہلے آپ سے مسٹیک ہوئی سپیلنگ کے اندر دوبارہ آپ مجھے بھیج دیں تو میں آپ کو کوشش کروں گا صحیح بتانے کی باقی رہیا یاز جو ہے یہ نیگٹیف کشت کریسس اور الچھن والا نیم ہے اچھا جی اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں خزیر جی بتا دیئے اے سم شہزاد بٹی بٹی صاحب کیسے ہیں آپ ٹھیک ہے خیریت سے ہیں الحمدللہ ہزمنٹ کرتے ہیں کفالت مبین ارشد اچھا مبین ارشد کا آپ اگر نام لے رہی ہیں تو اس میں ہم ریکمنٹ کریں گے کلرز کے حساب سے کہ اگر پورے گھر کا جو ہے تو وہ لائٹ کلر کوئی بھی ہو کوئی بھی لائٹ کلر ایکس وائزی یعنی اگر کریم ہے تو وہ لائٹ ہو براؤن ہے تو لائٹ ہو سکن ہے تو لائٹ ہو بلیک ہے تو لائٹ ہو وائٹ ہے تو لائٹ ہو جس کو آف وائٹ کہا جاتا ہے یہ ریکمنٹیشن ہم کرتے ہیں اگر پوری تیرپی کے حساب سے پورے گھر کا اگر آپ نے انرجی لینی ہے یہ سوال کا جواب ہے اچھا جی ہے سم شہزاد بٹی آپ کو بتا دیئے بہت شکریہ جی اچھا جی عفیز مشہوری کیسے ہیں بیٹا آپ ٹھیک ہیں خیریت سے ہیں بہت شکریہ آپ کا آپ نے اپنا ٹائم نکال کر اس پرام کو دیکھا اچھا جی خزیر احمد is the correct name خضر احمد اگر پہلے آپ نے خضر بولا ابھی آپ نے خضر بولا چھوڑری نکاش چھوڑری نکاش کیسے ہیں آپ ٹھیک ہے خیریت سے ہیں عارف زبیری جی اب دیکھیں آپ عارف زبیری اگین کر رہے ہیں ریحہ آیاز زبیری اب جب ریحہ آیاز زبیری یہ تو بلکل یہاں پر فارمٹ چینج ہوگا ریحہ آیاز زبیری ہے یہ پوزیٹیو نام ہے انرجی والا نام ہے اور لائف کے اندر کامیابی کی طرف سلولی سلولی یہ اگدم تربو یہ ان کا ضرور لگے گا یہ اس نام کے اثرات ہیں آپ میری بات سے متفق ہوں میرا دل مت رکھے گا جو ریالیٹی ہے پلیز آپ منشن کیجئے گا تاکہ جو دیکھنے والے افراد ہیں اس پرام کو وہ اس کو سمجھ سکیں کہ یہ پرام کتنے پرسنٹ جو ہے یہ صحیح ہے یہ کتنے پرسنٹ فیک ہے زفر چوڑری اقبال صاحب کیسے ہیں چوڑری صاحب ٹھیک ہے آپ خیریت سے ہیں بہت شکریہ سار آپ کا آپ بھی اپنا قیمتی وقت نکال کر اس پرام کو دیکھتے ہیں آپ کا ایک جو شیر ہے وہ ہمیں امومن میں اپنے دوستوں کے ساتھ شیر کرتا ہوں وہ میں بالکل بتانا چاہوں گا وہ آپ کہتے ہیں کہ جی اپنا تھوڑا تھوڑا نچو تاکہ کچھ دیارے بچو تو وہ یقین کریں اس بات کے اندر بہت انرجی ہے بہت شکریہ آپ کا اچھا جی بہت جزاک اللہ جی پروپر دائل اس واشنگ پروپر دائل کیسے ہے دائل پروپر ٹھیک ہے آپ خیریت سے ہیں بہت شکریہ آپ کا چودری نکاش اسلام اللہ پاک کا بہت کرم ہے بھائی جان جی چودری صاحب بہت شکریہ آپ کا سر بہت نوازش بہت مہربانی آپ بھی اپنا قیمتی وقت نکالتے ہیں اور اس پرام کو دیکھتے ہیں اور سمجھتے ہیں تو ہم بات کر رہے تھے کس کی ناموں کی ناموں کی حروف کی اور ناموں سے جڑے معاملات کی سٹیپ ٹو کے اندر آپ لوگ آ چکے ہیں اور آج اس کا آئی ٹھیک نائنٹین پروگرام ہے وہ ہم پیش کرنے جو ہے وہ آپ کی خدمت میں جا رہے ہیں اور کر رہے ہیں ہماری یہ کوشش ہے کہ جتنا زیادہ سے زیادہ انفرمیشن ہم آپ لوگوں تک ڈیلیور کر سکیں تاکہ آنے والا ٹائم اور آنے والا جو وقت ہے یہ کسی کو نہیں پتا لیکن کوئی چیز کہتے ہیں کسی کی بتائی ہو جو ہے وہ انرجی کا باعث بن جاتی ہے تو میں بھی ہو سکتا ہے کوئی ایسا میرا لفظ جو ہے وہ آپ کے دل میں اور دماغ کے اوپر اثر انداز کر جائے شاید آپ کی لائف کے اندر تبدیلی آ جائے اس تبدیلی سے جب آپ جو ہوں گے انرجیٹک ہوں گے تو اس کا کمپنسیشن جو ہے وہ کہیں نہ کہیں سے اللہ پاک مجھے ضرور نوازے گا می اللہ کیپ یو سمائلنگ اینڈ ہیپی لائک ڈس تینکیو بیری مچ بہت شکریہ اگین بہت شکریہ اچھا جی ہم بات کر رہے تھے ناموں کی اور ناموں کے حروف کی اور جو ہمارے پاس میسیجیز آئے جو وٹس اپ آئے مسینجر آئے میلز آئیں اس کا بھی ہم تھوڑا سا آپ کو بتاتے جائیں تاکہ اگائی ہو تو ہم نے سٹیپ ون کے اندر اپنی جو کیمسٹری ہے یہ سامنے والے کے ساتھ سیٹ کرنی ہے سامنے والا غصے کے مزاج والا ہے ٹھیک ہے کہ نہیں دو چیزیں ہیں یا تو آپ اپنے آپ کو اس سے اوپر لے جائیں جو کہ شاید آپ کی فطرت میں نہ ہو اور اگر آپ کی فطرت میں نہیں ہے تو پھر وہ جو غصہ ہے اس کو آپ ڈیلیٹ کر سکتے ہیں یہ پاور نیم تھرپی کے اندر موجود ہے اگر اس کو ریالائز کریں اور اگر ریالائز نہ کریں تو پھر وہی بات ہے اگین جیسے آپ کی گاڑی چل رہی ہے اچھا جی چودری نکاش اسلام پولا پولا نچو تاکہ کچھ دیاڑے بچو یہ شیر ہے زفر بھائی کا اچھا جی بالکل صحیح ہے میں جتنی سمجھا ہے چودری نکاش صاحب اس حساب سے یہ میشہ کہتے ہیں کہ اولے اولے نچو تاکہ کچھ دیاڑے بچو آپ نے اگین صحیح لکھتے ہیں کہ پولا پولا نچو تاکہ کچھ دیاڑے بچو اچھا یہ بات صحیح ہے کہ یعنی اس کے اندر ایک میسیج بھی ہے اگر اس کو تھوڑا انڈرسٹینڈ کریں جب آپ میانہ روی کے ساتھ زندگی کی طرف گامزن ہوتے ہیں یعنی مینیم سپیڈ کے ساتھ زندگی کی طرف گامزن ہوتے ہیں تو آپ زندگی کو انجوائے کرتے ہیں جب آپ ہنڈرڈ، ون ٹوینٹی، ون فورٹی، ون سکسٹی کی سپیڈ سے جا رہے ہیں تو آپ زندگی کو کیا انجوائے کریں گے آپ کی تو اٹینشن، کنسٹیشن، وہ سٹیرنگ پہ ہے اور سپیڈ میٹر پہ ہے اور نہ آپ دائیں دیکھ سکتے ہیں نہ بائیں دیکھ سکتے ہیں کیوں؟ آپ اس وقت ایک کام کر رہے ہیں تو یہ جو پولا پولا لفظ ہے نا، پجابی کہتے ہیں پولا پولا، دیرے دیرے، تھوڑا تھوڑا، ہولے ہولے، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اس کے اندر انرجی ہے، صحیح انہوں نے کہا جی، اور یہ بات درست ہے اچھا جی ہم بات کرے تھے ناموں کی اور ناموں کے ساتھ جو جڑے ہوئے لوگ ہیں، میری زندگی میں، آپ کی زندگی میں ہمیں یہ ریالائز کرنا ہے کہ ہم ان لوگوں کو ہینڈل کیسے کریں دو چیزیں ہیں، پہلی چیز بڑی امپورٹنٹ ہے اگر سمجھیں ایک بات تو یہ ہے کہ سرندر کرنا جانا اس میں بڑی کامیابی ہوتی ہے جب آپ سرندر کرتے ہیں سامنے والے کے، سب سے پہلے آپ اس کو راضی کرتے ہیں اچھا آپ جب سرندر کر رہے ہیں اپنے آپ کو، بسکلی آپ ویک نہیں ہیں یہ بات ذہن میں رکھیں، آپ ویک نہیں ہیں، لیکن جب آپ سرندر کر رہے ہیں، آپ اس کو راضی کر رہے ہیں وعدہ اللہ شریک کو، اللہ کو راضی کر رہے ہیں کہ اللہ میں سرندر کرتا ہوں، یہ بندہ یا بندی، اس کو میں سمجھانا چاہتی یا سمجھانا چاہتا ہوں، ٹھیک ہے؟ جب آپ سرنڈر کر دیتے ہیں اس کا مطلب آپ نے اپنے آپ کو اس کے سپورد کر دی ہے جب آپ نے اپنے آپ کو اللہ کے سپورد کر دی ہے وہ چاہے آپ کی بی بی ہو چاہے ماں ہو چاہے بہن ہو چاہے بیٹی ہو چاہے بیٹا ہو ایکس وی زی جو بھی ہو جب آپ نے خود اپنے آپ کو سرنڈر کر دیا تو آپ سمجھ لیں کہ بلیسنگز کا جو دروازہ ہے جو بند تھا وہ کھل گیا جہاں آپ بیس و تقرار کرتے جا رہے ہیں کہ نہیں ایسے ہے نہیں ایسے ہے نہیں ایسے نہیں ایسے ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کچھ ہیں اور آپ کے اندر کوئی ایسی انرجی ہے جو دوسرے کو پنچ کر رہی ہے ہرٹ کر رہی ہے اگر آپ کو پتا ہے کہ سامنے والی یا سامنے والا اس کا مزاج ہی ایسا ہے تو آپ تھوڑا سا اپنی کیمسٹری کو سیکوینس کو چینج کر لیں جیسی چینج کریں گے نیم تیرپی کا اثر مرتب ہوگا آپ ٹیگل کرنا شروع کریں گے اچھا جی مورد کریم میر اللہ کیپ چودری نکاش پولا پولا ہو گیا جی عارف زبیری برادر ان لا سی مور اچھا جی سی مور عارف زبیری عیاز احمد عیاز احمد جو ہے جی یہ پوزیٹیف نیم ہے اور ہمبل لوگ ہوتے ہیں اس نام کے جو افراد ہیں دوب چاؤں ایک ڈیفرنٹ سبجیکٹ ہے زندگی کے اندر آنا لیکن یہ جیسے بھی اللہ تو اپنا خوشگوار زندگی گزارتے ہیں صحیح کہہ رہا ہوں یا غلط کہہ رہا ہوں ویریفائی یا اللہ کو پتا ہے یا آپ نے کرنا ہے اچھا جی مورد ساکب پولا پولا نچو تاکہ کچھ دیارے بچو اچھا مورد ساکب جو ہے انہوں نے بھی اسی شیئر کو اگین کر دیا بہت شکریہ جی ان کا بھی مورد ساکب آپ کا بھی مورد ساکب ہماری جی چند دوستوں میں سے ایک ہیں بڑا ایک کرونا کے اندر ایک ایشو ہوا کہ سٹیشنری جو ہے بڑی مزید کی بات آپ کو بتاتا جاؤں اس کی شاپس بند تھیں اور پیپر دینا تھا ٹھیک ہے کہ نہیں اور وہ جو پیپر کا جو اپنا وہ میٹیریل ہے وہ جناب ورڈ ساکب کے ذریعے ہے اب اس کو کوپی کرنا تھا تو پھر ساکب صاحب کی میربانی ان کی خدمات حاصل کی یہ اپنے آفیس کے وہاں سے پرنٹر اٹھایا ہے پرنٹر اٹھا کر یہ اپنے گھر لائے اس کے بعد انہوں نے اس کی شیٹنگ کی اور اگین جو ہے وہ ہمیں کوپی نکال کر دی اگین شکریہ ساکب یہ چھوٹا کام نہیں ہے یہ بہت بڑا کام ہے اس وجہ سے یہ یعنی کہ پورا شہر بن تھا لاک ڈاؤن تھا اس وقت اور سختی والا لاک ڈاؤن تھا اور سپیشلی یہ جس جگہ پر رہتے ہیں وہ گلی بھی فرینڈ سے بھی اور بیک سے بھی بلکل سیلتی یعنی کہ باہر نکلنا ایسی ہی تھا کہ جیسے آپ نکلیں گے تو کچھ نہ کچھ ہو ہی سکتا ہے بارل اگین تینکیو ساکب صاحب بہت شکریہ آپ کا اچھا جی ہم بات کر رہے تھے نیم تھیرپی کی نیم تھیرپی کے اندر جو خفیہ خفیہ ایلیمنٹس بھی ہیں یہ لفظ ان میں رکھئے گا خفیہ ایلیمنٹس ایک وہ ایلیمنٹس ہیں جو ظاہر ہو جاتے ہیں اب ہم بات کر رہے ہیں سیکنڈ سٹیپ کے اندر یہ بھی اسی سے ریلیٹیڈ ہے سٹیپ ٹو کے اندر خفیہ ایلیمنٹ جس کو کہا جاتا ہے کہ جی حروف کا باطن جو ہے وہ ظاہر ہو اب ہم یہ اگین میں پینسل دوبارہ اٹھانے لگا ہوں بتاتا جاؤں آپ کو اب ہم ایک لفظ لکھتے ہیں بزاہر جو الیف ہے وہ ایک لائن کی شکل ہے اب ہم اس کے ڈیپت کے اندر جاتے ہیں بات تین کے اندر جاتے ہیں تو اس کے اندر تین پلر ہیں کتنے تین وہ کیسے علف لام اور فے جب تک یہ تین حرف نہیں جوڑیں گے یہ جو لکیر سی ہے علف کی یہ آپ کو ویزیبل نہیں ہوگی اسی طرح لفظ ہے آئین ذرا گول کیجئے گا آئین اب آئین بظاہر تو ایک ایسے شکل سے ہے آئین یہ ذرا سمجھئے گا اگر کاپی پینسل آپ کے پاس تو سمجھیں اب یہ جو آئین بنتا ہے اس کے باطن کے اندر اس کی ڈیپت کے اندر بھی تین پلر ہیں آئین یہ نون جب تک یہ تین لفظ نہیں چوڑیں گے آئین لفظ سامنے نہیں آئے گا اس کی طاقت سامنے نہیں آئے گی ٹھیک ہے اسی طرح مزید حروف ہیں جو آپ سمجھتے جائیں اور اس کو دیکھتے جائیں اور یہ بڑی ایک انٹلیکشن اور علمی بات ہے جو میں آپ کے ساتھ ڈسکس کر رہا ہوں شاید بہت کم افراد اس چیز کو جانتے ہوں گے اور ہم اس کو اس لئے ڈیلیور کر رہے ہیں کہ یہ ایک علم ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ لوگ جو ہے وہ اس کا فائدہ اٹھائیں اور ان کو اگہی ہو اب آپ کا نام جو ہے وہ اگر مثال دے رہا ہوں راشد نام ہے تو رے ایک ہو گیا علف پھر اس کے باطن میں تین وہ بھی گنیں گے آپ یعنی علف لام فے رے اور علف لام فے چار پھر شین شین یہ نون شین یہ نون پھر اس کو بھی گنیں گے سات اور تین دس پھر دال دال بزائر تو ایسے ہے لیکن دال علف لام جب لکھا جائے گا تو پھر کیا بنے گا دال تو اب آپ یہ دیکھیں جو راشد نام کا آدمی ہے اس کے باطن میں کتنی چیزیں جو ہے وہ سپورٹ یا پلر کا کام کر رہی ہیں یہ چیزیں میں آپ کو ڈیلیور کرنا چاہتا تھا اب جن جن افراد کے نام کے اندر باطنی پلرز ہوتے ہیں باطنی سپورٹ ہوتے ہیں وہ ملٹیپلائی سٹرنٹھ رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں یعنی وہ کہتے ہیں کہ جی آپ نے تو کمال کر دیا ہے آپ نے یہ کام کیسے کر دیا ہے وہ بیسک آپ نے جو کام ایسے کر دیا یا آپ نے کمال کر دیا ہے اس کے پیچھے وہ پلرز تھے جیسے آئین کا بتایا اور پھر میم ایک لفظ ہے تو میم بظاہر تو ایسے لکھا جائے گا لیکن میم یہ میم جب یہ تین پلر بنیں گے پھر کیا ہوگا میم لفظ نکلے گا اور لفظ میم جو ہے اس کی بہت بڑی ہسٹری ہے یہ میں آپ کو تھوڑا سا بتا دوں مکہ میں مدینہ میں یہ میم لفظ کی بات کر رہا ہوں میں اتنا کوئی علمی آدمی نہیں ہوں لیکن جو تھوڑی بہت ریسرچ ہے جو سنی سنائی بات ہے ٹھیک ہے محبت کے اندر میم ہے موت کے اندر میم ہے میم لفظ کو آپ جا جا ڈھونڈتے جائیں گے نا میم لفظ آپ کو ہائلائٹ ہوگا تو اس لئے میں کہتا ہوں کہ جن لوگوں کے نام کے آغاز میں لفظ محمد لگتا ہے ٹھیک ہے کہ نہیں تو وہ پہلے ہی جو فرسٹ پلر ان کا ہے وہ بڑا ایک ہارڈ فانڈیشن سے ریلیٹڈ ہے یعنی اتنا سٹرونگ اور اتنی سٹریندھ والا وہ پلر ہے لفظ محمد کا کیونکہ اس کے اندر میم ہے پھر اگین میم پھر محمد ٹھیک ہے کہ نہیں تو یعنی اس لفظ میم کی افادیت کو جو ہے وہ بھی ہم نے سمجھنا ہے یہ ایک سپیرچل بات ہے بہرحال ہم یہ باتوں کا سسلہ جاری رکھیں گے اور اس کو ہم کوشش کریں گے کہ جتنا ہوسکے ہم سے ہم اس کو بتا سکیں تو لفظ محمد جو ہے وہ جب لگ جاتا ہے فرنڈ پہ تو ویسے ہی آشربات اور ایک سیکیورٹی وہ فیل ہونا شروع جاتی ہے آپ کے گھر کے باہر اگر آپ کا نام لکھا ہے اس کے آگے ایک ڈیزگنیشر ہوتا ہے کہ آئی جی لکھا ہے کرنل لکھا ہے کیپٹن لکھا ہے لیفٹین لکھا ہے جرنل لکھا ہے ٹھیک ہے نا اب جو آنے والے ہیں وہ ایک دفعہ تھوڑا سا ایسے ہاتھ کرے گا یہ پتہ نہیں کون ہے اندر سے یہ ایک فیکٹ بات بتا رہا ہوں اسی طرح جب انٹروڈکشن ہم کرواتے ہیں کہ یہ نام ہے یہ نام ہے یہ نام ہے ٹھیک ہے کہ نہیں اور اس میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام آراز میں ہم لگاتے ہیں آپ یقین کریں بوسٹ لگ جاتا ہے زندگی میں اگر ہم سمجھیں یا نہ سمجھیں اچھا جی فیصل شیخ کیسے ہیں آپ ٹھیک ہیں خیریت سے ہیں بہت شکریہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکال کے اس پرام کو دیکھا سوہیب اختر پوزیٹیف انرجی والا جو نام ہے یہ ہم بتا چکے ہیں اور اختر جو ہمیشہ سپورٹ کرتا ہے اگین بہت شکریہ آپ کا شرکت کرنے کا محمد صلی اللہ علی مرد کا نام ہے جی فردوس جو ہے یہ بیسک مرد کا ہی نام ہے اور عورت کا نام نہیں ہے اور کچھ آپ نے اس میں کچھ امنٹ کرنا ہے یا کچھ پوچھنا ہے تو وہ آپ بتا لیں تو ہم بات کر رہے تھے کس کی یہ حروف کے انر پلر کی یہ نیم تھیرپی کا سٹیپ ٹو کی بات کر رہا ہوں اس کو سمجھئے گا آپ کا نام ظہور ہے تو زویں بظاہر زویں کے اوپر ایک ڈاٹ ہے وہ تو ہے ہی ہے جب اس کو لکھیں گے الگ الگ کر کے ٹھیک ہے پھر واو پھر یہ ٹھیک ہے پھر رے یہ میں آپ کو صرف بتا رہا ہوں کہ سنگل ورڈ اور ٹرپل ورڈ اس کی کیا سٹریند ہے جیسے دال ہوا لام ایک لفظ ہے لام الف میم ٹھیک ہے نا اب ایک نام ہے عشل لام ہے پہلے تین حروف علف لام فے کے ہو گئے پھر یہ علف ٹھیک ہے پھر شین شین یہ نون ہو گئے پھر لام لام علف میم اب ان تمام ورڈوں کی جو پلر ہے جو ستون ہے وہ اس نام لام کو مضبوطی سے پکڑ کر رکھے ہوئے ہیں ٹھیک ہے اسی طرح مشل ہو گیا ٹھیک ہے کہ نہیں میم پھر شین پھر آئین پھر لام تو یہ بڑی ایک سٹریند ہے اس کے اندر اگر آپ اس کو ڈیپلی سمجھیں نہیں سمجھے تو ٹھیک ہے جیسے چل رہی ہے گاڑی چل رہی ہے اچھا جی انرس یاسر کیسے ہیں بچے ٹھیک ہیں آپ زینب علی جی والیکم سلام اچھا جی یہ آگے پتہ نہیں نام محمد ساکیب نام کیسا ہے یہ محمد ساکیب آپ نے کس کا نام کا پوچھا ہے آپ نے صرف پوچھا ہے کہ فردوس علی جو ہے وہ میل نیم ہے یا فی میل نیم ہے وہ میں نے بتا دیئے اگر آپ کسی کا پوچھنا چاہ رہے ہیں تو پلیز آپ ضرور لکھیں ہم آپ کو ضرور بتائیں گے تو ہم بات کر رہے تھے نیم تھیرپی نیم تھیرپی کا ہماری زندگی میں بہت زیادہ عمل دخل ہے ہمارا کھانا پینا اٹھنا بیٹھا سونا جاگنا ہماری جو 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 بھی ایلیمنٹ سے ریلیٹیو چیزیں ہیں یہ تمام کس سے کنیکٹڈ ہیں یہ نیم تھیرپی سے کنیکٹڈ ہیں ہم ابھی اس وقت نام کی بات کریں دوسری بات نہیں کر رہی ہے میں پھر بتاؤں ہر شے پر قادر اللہ کی ذات ہے اللہ کے سوا کچھ بھی نہیں ٹھیک ہے نا لیکن ایک جو فارمیٹ سبجیکٹ ہے اس کے مطابق ہم بات کر رہے ہیں نیم تھیرپی کی آپ کی گاڑی کا نمبر آپ کا شناختی کارڈ کا نمبر آپ کے جوتے کا نمبر آپ کی کالر کا نمبر آپ کے چشمہ گھر پہنتے ہیں اس کا نمبر ٹھیک ہے کہ نہیں آپ کی ویسٹ کا نمبر ٹھیک ہے نا یہ تمام چیزیں جوڑیویں کس سے نیم تھیرپی سے یہ سٹیپ ٹو کے اندر امپورٹنٹ چیزیں ہیں اگر اس کو سمجھیں اب اس کے اندر سائز کا کیا مندخل ہے یہ بھی بڑی لوجیک ہے اجوتے اگر آٹھ نمبر گیا تو پریشانی ہوگی کہیں ملے گا کہیں نہیں ملے گا نو نمبر گیا تو اس کا بھی اسی طرح ہے فردوس علی کیسے نام ہیں فردوس جو ہے یہ پوزیٹیف انرجی والا نام ہے اور علی جب لگ جاتا ہے تو فور فورٹی وولٹیز کے اندر آ جاتی ہے مہم نیم میں غصہ ہے کم کیسے ہو نیم تھیرپی سے اچھا آپ جیسے مہم جو ہے نا میم ہے میم تو اگریشن جو ہے احتم فشز اس کو کہتے ہیں ٹھیک ہے نا آگ کے ایلیمنٹ زیادہ ہے ٹھیک ہے نا بلکہ تھری ٹائم ہے اس کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کا لاکٹ جو ہے یہ اگر پینیں گی تو اس سے ففٹی پرسنٹ جو ہے غصہ آپ کا وہ دھیرچ کنٹرول میں آ جائے گا اچھا جی یہ چناب شیخ تنویر احمد صاحب ان کے سٹوڈنٹ سلمان امام آگا آپ کیسے ہیں بہت شکریہ آپ کا آپ کو پہلے بھی بولا تھا سلمان امام آگا صاحب کہ ہمارے پاس آپ اپنا ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں آپ جہاں پر لگے ہوئے ہیں جن کے ساتھ آپ کا کنیکشن ہے انہی سے رجوع کریں وہاں آپ کو ہم سے زیادہ انرجی جو ہے وہ بلکل ملے گی یہ مرز کر رہے ہیں اچھا جی ہم بات کر رہے تھے کس کی نیم کی اور نیم تیرپی کی عزم آفتاب اس باچنگ جی عزم آفتاب بہت شکریہ آپ کا آپ نے بھی اپنا قیمتی وقت نکال کر اس پرام کو دیکھا اور سمجھا تو میں بات کر رہا تھا ناموں کی اور ناموں کے ساتھ جڑے ہوئے افراد کی جی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ والیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ جی اچھا جی جی سر پلیز جی بولیں اب میں آپ کے میسیج کا انتظار کر رہا ہوں سلمان امام آگا صاحب کچھ افراد ایسے ہیں زندگی کے اندر ٹھیک ہے کہ نہیں جو جن کی نیڈ ہوتی ہے وہ نیڈ پوری کر جائے تو اس کے بعد ان کی آنکھیں جو ہے وہ چینج ہو جاتی ہیں برحال ہم انتظار کر رہے ہیں کہ یہ جو سلمان امام آگا صاحب ہیں تنویر صاحب پنڈی میں ایک ہین صاحب ٹھیک ہے کہ نہیں بزرگ ہیں اور ان کے سٹوڈنٹ ہیں انہوں نے پہلے اپنا انٹروڈکشن کر رہا تھا اب ہم انتظار کر رہے ہیں کہ یہ اگلا میسیج ہمیں کیا دیتے ہیں اچھا جی ہم بات کر رہے تھے کس کی ناموں کی اور ناموں کے اثرات کی تو ناموں کے اثرات جو ہے وہ چھوٹے بچے سے لے کر اور ایشیا میں ساٹھ سال کے بزرگ تک اور یورپ میں اسی سال نبی سال سو سال ایک سو پانچ سال ایک سو دس سال وہاں پر عمرے لمبی ہیں کیوں وہ لمبی ہیں ڈپریشن نہیں ہے سٹریس نہیں ہے فریسٹیشن نہیں ہے وہ لوگ جتنی بھی ہے اس کو برپور انجوائے کرتے ہیں ہم لوگ نہیں کر سکتے کیوں نہیں کر سکتے یہ بھی ایک خفیہ خزانے والی بات ہے یہ ابھی نہیں بتاؤں گا یہ اگلے پروگرام بتاؤں گا بتاؤں گا ضرور آپ کو انشاءاللہ ساری چیزیں ڈیلیور کروں گا اللہ کے حکم سے جو بھی تھوڑی سمجھ ہے اس کے مطابق فیملے سکین دے اچھا جی یہ کیا ہے جی اپنا ایک میسیج ہے اچھا جی سر وٹ فیمیل سکین دے جوائن محمد ان دیر نیم اچھا جو بڑا لوجیکل قویسن کی ہے انہوں نے کہ جی سر وٹ دے فیمیل سکین دے جوائن محمد ان دیر نیم اچھا محمد جوائن جی اس میں تھوڑا سا بتا دیتا ہوں یہ میل کے لیے ٹھیک ہے اب فیمل کے لیے جو ہے وہ جو ازواج متحرات اس کو ریجسٹرڈ رکھیں خواتین ٹھیک ہے نا اپنے نام کے ساتھ زینب لگا لیں عائشہ لگا لیں ختیجہ لگا لیں ٹھیک ہے کہ نہیں زہرہ لگا لیں یہ سیم ایک پاور سٹرینڈ سکل جو ہے اس کے اندر آنا شروع ہو جائے گی اچھا جی زفر حسین کیسا نام ہے زفر حسین زیڈ یو ڈیول ایف ای آر زفر حسین پوزیٹیف انرجیٹک نیم ہے جی انرجی والا نیم ہے مراج علی مراج علی پوزیٹیف سکسس والا نیم ہے اچھا جی اور اگر نیم چینج کرنا ہو تو کیا طریقہ ہونا چاہیے اچھا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جی مدر نیم بیس ہوتی ہے مدر کے جو حروف ہوتے ہیں ان کو ہم لوگ پلیکٹ کر کر ایک جگہ پر ریجسٹر کرتے ہیں اس ریجسٹریشن کے بعد ایلیمنٹس نکلتے ہیں آگ ہوا پانی اور مٹی اگر وہ تمام ایلیمنٹس ہوں تو نہیں ہو تو پھر نہیں نکلتے ہیں پھر ہم اگر ان ایلیمنٹس کو لے کر اور تھیرپی کر کے اگر اس کے اندر کنیکٹ کرتے ہیں حروف کو آگ کا دشمن کون ہے پانی کا دوست کون ہے ہوا کا دشمن کون ہے مٹی کا دوست کون ہے ٹھیک ہے نا یہ تمام ایلیمنٹس کو ہم لوگ کر کے پھر اس کے بعد وہ بتایا جاتا ہے کہ یہ آپ کا نیم بن رہا ہے آپ کی مدر کے نیم سے اس کے بعد جو نام جس کا ہوتا ہے جو چینج ہوتا ہے اس کا ایپلیمنٹیشن وہ ہوتا ہے کہ تین سو پچاس مرتبہ روزانہ وہ اس نے ٹوینٹی ون ڈیز تک یہ نام لکھنا ہوگا جیسی وہ ٹوینٹی ون ڈیز تک یہ نام تین سو پچاس مرتبہ روزانہ لکھیں گے یا لکھیں گی تو جو اول یہ پریویس نیگٹیف نام ہے اس کی انرجی ڈیلیوٹ ہونا شروع ہو جاتی ہے یہ اس کا فارمول ہے اچھا جی تبسم رحیم کے نام کا ساتھ محمد لگا سکتے ہیں نہیں تبسم رحیم جب رحیم لگ جاتا ہے رحیم ازا فل والٹیج نیم ٹھیک ہے ایکچل عبد الرحیم ہے لیکن تبسم رحیم لگ رہا ہے تو یہ پھر ایک آشرباد ہے صفاتی نام جو ہے وہ آپ کو سپورٹ کر رہا ہے اور سلمان زفر حسین بڑے کریسٹی سے گزر رہے ہیں تو اس کے لیے سلمان امام آگا صاحب آپ جو آپ کے منٹور ہیں جن کے آپ سٹوڈنٹ ہیں ان سے آپ رجوع کریں نیم جو ہے ایتیکل زفر حسین یہ پوزیٹف اور انرجی والا نیم ہے بہت شکریہ آپ کا اچھا جی اچھا جی اگین زفر حسین بڑے کریسٹی سے گزر رہے ہیں زفر حسین بڑے کریسٹی سے گزر رہے ہیں زفر حسین بڑے کریسٹی سے گزر رہے ہیں اس نیم کی جو تھیرپی ہے باقی اگر آپ اس پرام کے اندر کوئی ہرڈلز یا ایسی چیز لانا چاہ رہے ہیں تو تین کی جگہ آپ تیس دفعہ بھی میسج کریں ہم اس کو ایکسپٹ کریں گے چودری محمود حسین کیسے ہیں چودری صاحب ٹھیک ہیں خیریت سے ہیں بہت شکریہ آپ کا عزمہ افتاب جی جزاک اللہ بہت شکریہ آپ کا اچھا جی سلمان امام آگا پلیس اگین پلیس سلمان امام آگا what do you mean by please جب آپ کسی سے connected ہیں تو why are you waste your time اس پیج کے اندر ٹھیک ہے کہ نہیں یہاں تو آپ اس پیج کی جو ہے وہ how no لے رہے ہیں کہ یہاں پہ چل کیا رہا ہے ٹھیک ہے کہ نہیں تو وہ بھی ٹھیک ہے لیکن جو reality ہے وہ آپ کو بتا دیئے کہ زفر حسین جو ہے یہ positive name ہے اب اگر وہ نام الچن میں ہے یا crisis یا سفر کر رہا ہے تو اس کی پھر اور کوئی definition ہوگی اس اور definition کے لیے آپ ان لوگوں سے رابطہ کریں جو روحانیت کو جانتے ہیں ہم تو دنیا دار لوگ ہیں ہم تو صرف name therapy کی بات کریں گے ٹھیک ہے نا یہ بات ہے سارے چاہے جس نے پینے ہیں آپ اپنے اپنی مغالے میری چاہے جو ہے آج پھر آگئے میں چاہے اٹھانے لگا ہوں جی اچھے جی ہم بات کر رہے تھے name therapy کی اور name therapy کے ساتھ جڑے ہوئے جو چیزیں ہیں اس کی تو جتنے بھی life کے اندر جو connections ہیں ناموں کے اور ناموں کے حساب کے اور ناموں کے معاملات کے اس میں element سب جو ہے ان کا function بہت ضروری ہے بہت ہی زیادہ ضروری ہے جب تک positive اور negative نہیں نہیں ہوں گے گاڑی نہیں چلے گی آگ کی فطرت کو سمجھیں پانی کی فطرت کو سمجھیں مٹی کی فطرت کو سمجھیں ہوا کا جو اپنا function ہے ٹھیک ہے کہ نہیں وہ کچھ بھی نہیں ہے ہوا نے چلنا ہے اب اس کے اندر element کیا آتا ہے وہ ہوا جو تپا دیتی ہے یا تپش دیوٹ کرتی ہے تو اس میں ہوا بیچاری کا کیا قصور ہے ہوا تو اپنا function کر رہی ہے اب اس کے اگر اندر حدت آگئی ہے اس میں ہوا کا قصور تو نہیں ہے وہ ہوا جو ہے جو تھوڑی سرد ہوتی ہے اور آپ کو energy دیتی ہے آپ اس کو enjoy کرتے ہیں وہ چاہے AC کی ہو چاہے وہ ایک اچھے atmosphere کی ہو اس کو آپ enjoy کرتے ہیں اور کہتے ہیں ما شاء اللہ کیا ہوا چل رہی ہے ہوا تو اپنی system میں ہی چلتی رہے گی لیکن گرم ہوا کسی کو پسند نہیں وہی آپ جو سردی میں آپ کھانا بناتے ہیں ہیں یا بناتی ہیں تو آپ کو ٹکور ملتا ہے energy ملتی ہے ٹھیک ہے اور گرمی میں اوہ 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 یہ ہو گیا وہ ہو گیا کیوں آگ کا تو اپنا ایک system ہے اس نے تو جلنا ہے آگ نے basic اوپر جانا ہوتا ہے یہ science ہے پوری اس کی اس طرح پانی کا function ہے پانی نے اپنا رستہ بنانا ہی بنانا ہے چاہے پتھر ہیں چاہے درخت ہیں چاہے آپ اس کو capture کریں وہ بچارہ پانی جو ہے وہ capture بھی ہو جاتا ہے پانی کی جو تینکی ہوتی ہے گھروں کے اندر اس کے اندر آپ دیکھیں نا ہفتہ ہفتہ دس پندرہ پندر دن پانی جو ہے وہ store ہوتا ہے لیکن مجال ہے کہ پانی وہاں سے نکل سکے جب آپ لوگ کو رحم آتا ہے آپ لوگ موٹر چلا دیتے ہیں پانی اوپر چڑ جاتا ہے اس کے بعد آپ لوگ use کرتے ہیں پھر again وہ اس طرح اپنا رستہ بنا کر لگتا ہے اس کا اپنا مزاج ہے اب پانی تھنڈا اور گرم یہ بھی اس کے ہاتھ میں نہیں ہے یہ بھی ذرا چیزیں ہم نے سمجھنی ہے یہ logical باتیں ان logical نہیں ہیں اسی طرح مٹی جو ہے یہ بہت ضروری چیز ہے مٹی کا element مٹی basic جو ہے جس کو dust کہتے ہیں dust جو ہے وہ نیگٹیف جو جرمز ہوتے ہیں جرسیم ہوتی ہے اس کو ہٹاتی ہے یہ بات ذہن میں رکھے گا یہ positive بات کرو نیگٹیف نہیں کچھ مٹی کے اندر ایسی نیگٹیف انرجی آجاتی ہے جس میں مٹی بچاری کا قصور نہیں وہ کہیں اگر آنکھ کے اندر چلی جائے تو وہ بندہ کہتا ہے جی وہ آنکھ کے اندر کو مٹی چلے گی مٹی کا مٹی کو مت بولیں کہ مٹی آپ کی آنک میں چلے گی وہ element بولیں جو آپ کی آنکھ اندر چلا گیا تو یہ تمام چیزیں اس سے جوڑی ہوئی ہیں کس سے ناموں سے نیم تھیرپی سے اچھا جی رائے سناولہ رائے سناولہ کیسے ہیں آپ ٹھیک ہیں خیریت سے ہیں اسلام علیکم how are you and your family نصار احمد صاحب سر الحمدللہ fine thank you very much سر وقاس شیخ بہت شکریہ آپ کا آپ نے جو ہے وہ گلدستہ دیا ہمیں بہت شکریہ چودری زفر شہباز آپ ٹھیک ہیں خیریت سے ہیں شیخ بلال is watching شیخ بلال آپ کیسے ہیں خیریت سے ہیں بہت شکریہ آپ کا تمام دوستوں کا پیار محبت کتنا اپنا قیمتی وقت نکال کر اس پرام کو دیکھتے ہیں ہیں اور سمجھتے ہیں اور جنجر افراد کے نام چینج کی ہیں یا جنجر افراد کو کچھ ٹپس دیں ہیں اس سے اگر ان کو کچھ فائدہ ہوا ہے اس پرام کے اندر ضرور mention کریں اگر کوئی نقصان ہوا ہے وہ بھی mention کریں تاکہ اگہی ہو لوگوں کو شیخ محمد خالد کیسے ہیں خالد صاحب ٹھیک ہے آپ خیریت سے ہیں بہت شکریہ آپ کا سر آپ اپنا قیمتی وقت نکال کر اور اس پرام کو دیکھتے ہیں اور سمجھتے ہیں اچھا جی ہم بات کرے تھے ناموں کی اور ناموں کے اثرات کی اور محمد سفتین یار ہم آپ کو سبتین سمجھتے رہے ہیں اور جو آپ کی آئی ڈی ہے وہ سفتین ہے سفتین اور سبتین اس میں تو بہت فرق ہے یہ سافتین ہے اور سبتین ہے سبتین سبتین پوزیٹیف نیم ہے انرجی والا نیم ہے زندگی میں دھوب چھاؤں جیسے بھی آئے گاڑی آپ کی چلتی رہے گی اور اللہ پاک چلائی رکھے یہ ویل ویشنگ بھی ہیں آپ کے لئے اور آپ کے نام کا امپیکٹ بھی ہے جو ہم آپ کو بتا رہے ہیں اب آجے سفتین کی طرف سفتین کے اندر جو ہے یہ کرائیسیس ہرڈل پریشانی جو ہے یہ ویزیبل ہو رہی ہے دوستوں کے آپ دوست ہیں اچھائی کے بعد آپ کو ملتا زیرو بٹا زیرو ہے یہ اس نام کی ریڈیشن ہے محمد سفتین کی لیکن لفظ محمد ساتھ لگا ہو ہے تو اس سے گاڑی جو ہے وہ جی راجہ تاہر راجہ تاہر جی کیسے ہیں راجہ تاہر ٹھیک ہیں آپ خیریت سے ہیں اچھا ناظرین تھوڑی سے آپ سے فیصل اشفاق کے لئے کوئی سلوشن پلیز ٹھینکس اچھا جی فیصل اشفاق کے جو ہے ان کی مدر نیم وہ آپ منشن کرتے ہیں ہمیں اور ہم جو ہے انشاءاللہ اسی پرام کے اندر جو ہے نا وہ لائف بتا دیں گے یا میسنجر پر ان کی والدہ اچھا تھوڑا سا میں آپ کو ذرا ڈیکلیر کرتا جاؤں بات کو سمجھاتا جاؤں یا بتاتا جاؤں بعض زفاق کچھ لوگ جو ہے نا وہ سیٹ ہوتے ہیں انرجیٹک ہوتے ہیں لیکن ان کو شوق ہوتا ہے سمپتی لینے کا ٹھیک ہے کہ نہیں اب جیسے فیصل اشفاق اگر نام لگاتے ہیں تو اس کے اندر complete strength ہے اس نام کے اندر یہ میں آپ آپ کو بڑا clear اور صاف واضح بتا رہے ہیں اب اگر یہ ہرڈلز میں یا پریشانی میں یا اپنے دکھ یا اپنی تکلیف کو جائے وہ publicly share کر رہے ہیں یا share کرتے ہیں تو یہ غلط کر رہے ہیں یہ غلط کرتے ہیں لیکن آپ پھر بھی ان کی مدر کا جو name ہے وہ ہمیں بجوا دیں تاکہ ہم ان کے issue کا جو حل ہے وہ بتا سکیں یہ بہت ضروری ہے تو آج کا جو پرام ہے مجھے نہیں پتا کیسا ہم تو جو ہے وہ پرام کو deliver کرنے والے افراد ہوتے ہیں آپ لوگوں نے اپنی feedback جو ہے وہ ہمیں دینی ہے کہ جی اس پرام میں یہ چیز ہماری سمجھ آئی ہے اور یہ چیز پہلے سے بھی گئی ہے یہ ساری چیزیں آپ نے سمجھنی ہیں نام کے اندر ایک اور بڑی مزے کی بات ہوتی ہے یہ step 2 کے اندر ہے آپ کا نام جو ہے وہ تمام element ہونے کے باوجود کامیابی حاصل نہیں کر رہا یہ question mark ہے یعنی آگ بھی آپ کے element کے اندر ہے ہوا بھی ہے پانی بھی ہے مٹی بھی ہے تو پھر کیوں اس کی وجہ پھر کہا جاتا ہے نظر ٹھیک ہے جی نظر کا بہت impact ہوتا ہے ٹھیک ہے نا اور ہمیشہ positive name کو نظر لگتی ہے یہ ذہن میں رکھیے گا بہت زیادہ لگتی ہے کیوں sensitive ہوتے ہیں اساس ہوتے ہیں وہ جیسے کہتے ہیں جتنا خون جو ہے وہ پتلا ہوتا ہے نا امیجیٹ وہ effective ہوتا ہے اس کو الرجی امیجیٹ ہو جاتی ہے پتلے خون کی بات کر رہا ہوں بریکنگ نیوز ایک دم اس کے دل کے اوپر اثر انداز کر جاتی ہے جس کا گاڑا خون ہوتا ہے وہ تھوڑا دیرج ہوتا ہے یعنی اگر آج اس کو کچھ آپ کہیں گے دو دن بعد اس کو اثر ہو کر جو پتلے خون والے افراد ہیں ان کو seconds کے اندر جو ہے وہ آپ گھما سکتے ہیں یہ چیز بڑی counting کے اندر ہوتی ہے مدر نیم زاہدہ اشواق اچھا زاہدہ جی کشت crisis tension پریشانی والا نام ہے اور یہ یہ جو آپ دیکھیں اب آپ نے بات بتائینا ہے یہ ذرا سمجھنے کی بات ہے فیصل شیخ جو ہے یہ positive اور energy والا نیم ہے complete اس میں کوئی شک و شبے والی بات نہیں زاہدہ ان کی مدرکہ نے زاہدہ کی جو hurdles crisis ہے یہ transfer ہوئی ہیں inherent جس کو کہتے ہیں genetic جس کو کہتے ہیں ٹھیک ہے نا جی؟ یعنی کہتے ہیں ننیال سے یا ددیال سے تو یہ جو hurdle crisis یا پریشانی ہے یہ ان کی والدہ کی طرف سے ان کو transfer ہوئی ہیں ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ان کی والدہ کو negative ہے لیکن یہ نام negative ہے زاہدہ الجن پریشانی crisis میں رہنے والا نام ہے جتنی بھی زاہدہ نام کی خواتین اس پرام کو دیکھتے ہیں especially ان کے یہ جو back pain ہے یہ settled نہیں ہوگا چاہے USA چلے جائیں چاہے برطانیہ چلے جائیں کوئی ڈاکٹر جو ہے اس کا treatment نہیں کر سکتا ہے یہ اس نام کی radiation ہے اس کو سمجھے گا اگر جو سمجھتے ہیں تو ہم بات کر رہے تھے نام کی اور اس کے اثرات کی شہر یار پرویز کیسے ہیں شہر یار پرویز بہت شکریہ آپ کا آپ نے بھی اپنا قیمتی وقت نکالا اور اس پرام کو دیکھ رہے ہیں جی اچھا جی یہاں پہ وہ مرت کریم صاحب ہیں وہ بڑے انوکھے انوکھے سوال لات کرتے رہتے ہیں ہمارے ساتھ لیکن ان کے سوالوں کے اندر میسیج ہوتا ہے اور ہم اس کو پروپرلی گائیڈ بھی کرتے ہیں کوشش کرتے ہیں کہ جتنا ہم سے ہو سکے ہم اس کو بتا سکیں یہ سب چیزیں جڑی ہوئیں کہ اس سے نیم تھیرپی سے اچھا جی اچھا جی سر اباوٹ شایدہ سلمان امام آگا صاحب یہ ہاتھ جوڑ کے آپ سے معافی چاہوں گا ٹھیک ہے کہ نہیں ٹھیک ہے نا آپ جو ہے وہ ہمارے ساتھ کھیل رہے ہیں ٹھیک ہے نا آپ کا نمبر ڈھونڈ کے مجھے بلوک کرنا پڑے گا ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں نے آپ کو بتایا کیونکہ آپ نے مجھے بتایا کہ آپ نے مجھے اپنا ریفرنس دیا ہے کہ میں شیخ تنویر راول پنڈی ان کا سٹوڈنٹ ہوں تو ان کے پاس تو سب کچھ ہے تو آپ کیوں پلیز پلیز ٹھیک ہے کہ نہیں آپ ایک اچھے فیملی سے لگ رہے ہیں مجھے سمجھدار آدمی ہے میرا خلاب آپ سوال نہیں کریں گے اچھے جی ہم بات کر رہے تھے کہ اس کی ناموں کی اور ناموں کے اسرات کی تو نیم تھیرپی جو ہے اس کو سمجھنا ہے اور انڈرسٹینڈ کرنا ہے اب جیسے لفظ شکر تو شین کے جو تین نکتے ہیں یہ پیش ہے تو لفظ شکر کے اندر آپ دیکھیں کیا ہوتا ہے انرجی ہے اب لفظ صبر بیک آئیں زیر صبر کا مطلب پیشنس زیر رہنا نیچے رہنا ٹھیک ہے نا یہ اس لئے آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ کو حروف کی افادیت اور اہمیت اس کا اندازہ ہو سکے زیادہ سے زیادہ تاکہ آپ کو اگاہی ہو آپ اس کو اپنی زندگی کے اندر ریالائز کر سکے کہ یہ ہے چیز یہ چیز نہیں ہے جیسے لفظ ہے سچ سین اور چے سچ اب اس کو بالکل اپوزٹ پڑھتے ہیں تو چے اور سین چس ٹھیک ہے نا؟ جو ہے اس کو آپ اگر اس کی پوزیشن چینج کر دیتے ہیں اس کے بعد بھی اس کے اندر چس ہے تو سچ جو لفظ ہے لفظ کی بات ہو رہی ہے اس کے اندر ہمیشہ چس رہے گا جب سچ بولا جائے گا اٹریکشن ہوگی آپ سنیں گے ٹھیک ہے جی؟ یہ آپ نے سمجھ نہیں ہے پوری نیم تھیرپی کے اندر کہ نکتے جو ہے وہ کہاں پر پیش ہو رہے ہیں کہاں پر زیر ہو رہے ہیں زیر زبر پیش شد اس کی بھی ڈیفینیشن ہے پوری لیکن دھیرے دھیرے آہستہ آہستہ ہم اس پرام کو بتاتے جائیں گے تاکہ آپ اس کو ابزور بھی کرتے جائیں شد کہاں لگتا ہے کہاں نہیں لگتا اچھا جی فیصل اشفاق کے لیے کوئی سلوشن پلیز تھینکس جی فیصل اشفاق کے لیے سلوشن یہ ہے بیٹا کہ ان کو بولے کسی روحانی شخصیت سے رجوع کریں اور کوئی روحانی علاج جو ہے نا وہ آپ کروائیں ٹھیک ہے نا نیم تھیرپی کے ساتھ سے ہم ان کو پاس کرتے ہیں اس کے اندر کوئی ایشو ہرڈلز نہیں ہے اچھا جی ہم بات کر رہے تھے یہ حروف کی کہ حروف کا کتنا جو ہے اثر مجھ پر آپ پر ہمارے دائیں بائیں اوپر نیچے سرکل میں آٹ آف تھی سرکل دوست عباب کاروباری لیندے اس کے اندر کتنا اثر پڑتا ہے یہ تمام چیزیں کنیکٹڈ ہیں کس سے نیم تھیرپی سے نام کو جیسے جیسے سمجھتے جائیں گے ویسے ویسے زندگی آسان ہوتی جائے گی اور اسی کے اندر آفیت بھی ہے اور اسی کے اندر خیریت بھی ہے اچھا جی والیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ اپنا کیا نام ہے فیصل شیخ صاحب ایرم شیخ جی کیسی ہیں آپ ٹھیک ہیں خیریت سے ہیں اچھا جی سائمہ عاطف جی والیکم السلام سائمہ عاطف جی اچھا جی ہم بات کر رہے تھے کہ اس کی نیم تھیرپی کی آپ کے ساتھ پانچ منٹ ہو رہے ہیں انشاءاللہ اس کے بعد اجازت چاہیں گے ایک کھنٹہ آپ کے ساتھ بیٹھتے ہیں ہمارا مقصد یہ ہے کہ یہ جو سی او وی ای ڈی چل رہا ہے کورونا کا ٹھیک ہے کہ نہیں انشاءاللہ جلد اللہ کے حکم سے جوڈ نیوز آپ تک پہنچے گی انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ کی مرضی سے ٹھیک ہے کہ نہیں تو اس کے بعد یہ سسلہ انشاءاللہ ہم منقطع کریں گے ختم کریں گے ٹھیک ہے نا ابھی ہم جا رہے ہیں کہ جو فریسٹیشن میں ڈپریشن میں آپ صبح سے لے کر رات تک گھروں میں بیٹھے رہتے ہیں ٹھیک ہے کہ نہیں ایک دوسرے کو دیکھتے کے بھی علج جاتے ہیں کام کر کر کے بھی تھک جاتے ہیں اور کوئی کام نہیں ہے مزے کی بات اسلام علیکم جی والیکم اسلام ٹھیک ہے کہ نہیں اچھا جی والیکم اسلام جی اچھا جی حرم شیخ نے بھی اسلام علیکم پھر سائم عاطب جی والیکم اسلام محمد یوسف اس واشنگ ویو اچھا جی محمد یوسف کیسے ہیں آپ ٹھیک ہے خیریت سے ہیں تو یہ تمام چیزیں کونیکٹڈ ہیں کرونا سے تو کرونا کے ہی سیگمنٹ کو مدے نظر رکھتے ہیں ہم نے کہا تھوڑا سا ایک پبلی کو ریلیف جو ہے وہ دیا جائے اس کو پوزیٹیف سمجھیں یا نیگٹیف سمجھیں یا آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے لیکن ہماری یہ کوشش ہے کہ ہم اس پرام کو زیادہ سے زیادہ آپ کی خدمت میں پیش کریں اور جو انفرمیشن ہے اس شارٹ ٹائم کے اندر وہ ڈیلیور کریں تاکہ آپ کو نیم تھرپی کے گائی ہو سب سے پہلے آپ اپنے ناموں کو جانچیں ناموں کو پرکھیں کہ اس کے اندر کسی اس کی کمی ہے کتائی تو نہیں ہے خدا کے بندے بہت ملیں گے اچھا جی یہ شیر ہے جی اچھا جی خدا کے بندے بہت ملیں گے بنوں میں پھرتے ہیں مارے بنوں میں پھرتے ہیں مارے 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 میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا کیا زبرس بات ہے جی وا جی وا زبرس سر بڑی زبرس سر یہ بڑی کوئی لکھنوی جو ہے نا وہ شائری آپ نے اس کے اندر مینشن کی ہے ساکیب صاحب خدا کے بندے بہت ملیں گے بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا چودری نکاش اسلم میرے ساتھ کون سے کلر میچ کرتے ہیں بھائی جان چودری نکاش اسلم صاحب نکاش نقش سے ریلیٹڈ ہے اور آپ کوئی بھی کلر آپ میچ کر لیں گے یا پہن لیں گے انشاءاللہ خیر و برکت کا باعث ہوگا ناظرین اپنے مزبان اسم افضل کو اگلے پروگرام تک اجازت دیں اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر اللہ حافظ بہت شکریہ اسلام علیکم موسیقا موسیقا